بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم guys آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں بھی اور میرا بیٹا بھی اور میری بیٹی منحہ بطول یہ بھی بالکل ٹھیک ٹھیک ہے کہ پتا ہو guys کو آپ کیسی ہو ٹھیک ٹھیک ہو تو آج کا بلا کرتے ہیں شروع آج ہم لوگ آئے ہیں حویلی حویلی میں آپ کو میں آج کی روٹین بتاؤں گا اور جو جو ہم نے حویلی میں رکھا ہوئے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور کبوتر بھی کافی زیادہ ہو چکے ہیں اور ایک ہم نے گھوٹ بھی لیا بکری بھی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو پہلے چلتے ہیں حویلی کی جو مال وہ دکھاتے ہیں آپ کو تمیشہ کی طرح ان لوگوں سے میری گزارش ہوتی ہے جی لوگوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر دیا کریں جی جناب یہ دیکھیں جی پچاس چاس روپے ہیں اور کہہ رہا ہے جی پانچ پانچ فوزار روپے ہیں دیکھیں یہ بڑا کھوچھو لے جناب بڑا کھوچھو لے بڑا ایک لوگ ندیم صاحب کو کس کچھی میں ملا دی یہ پانی برفی وہاں سے ملیا برفی وہاں سے جناب ملیا باشا صاحب نے لیا جگہ کیا انہوں نے لیا پلاٹ تو پچیس لاکھ روپے کا لیا ہے انہوں نے ماشاء اللہ اور پچیس لاکھ روپے میں انہیں پانچ سو روپے کا انعام دیا جا رہا ہے ندیم بھائی کو وہ بھی مٹھائی کے لیے ندیم بھائی کے لیے کہہ لے نہیں کھانی مجھے بھی مکھائی ضرور کھلانی ہے اور دعاوں میں گائز کو کہنا کہ ہمیں یاد رکھیں گے اللہ کہاں آئی ہو بیٹا زینب آپ کہاں آئی ہو بیلی آپ کہاں آئی ہو منہا اپنی بہنسوں کے پاہ جاؤ گائز کو اپنی بہنسیں دکھاؤ بیٹا گائز آج میں آپ کو اپنی بہنسیں دکھا رہی ہوں میرے چاچو دودھ نکال رہے ہیں اور یہ یہ منہا کی جی بہنس ہے ایک اس کا دودھ نکال لی ہے منہا لوگوں نے اور ایک یہ ہے اس کا دودھ نکالا جا رہا رہا ہے اور گائز یہ دیکھیں یہ منہا بطول کے چاچو نے رکھے ہیں کپوتر اور یہ منہا بطول آپ کو اپنی بکری دکھا رہی ہے گھوٹ جی یہ منہا آپ کو بکرا دکھا رہی ہے یہ دیکھیں گائز منہا کی بکری جو ہے وہ پٹھے کھا رہی ہے اور یہ ماشلہ منہا کی بابا نے دیکھ کر دیا منہا کے لیے اور یہ منہا کا بھائی ہے ابراہیم اور آپ نے کپوتروں کو آپ نے دانا ڈال دیا بیٹا ڈال دیا ہے تو باقی یہ کپوتر جی گائز دو پنجرے ہیں ان کے ایک میں وہ بچے جو ہیں تو ایک میں بڑے والے رکھے ہوں یہاں لہیدہ لہیدہ تو یہ جناب ہویلی ہے ہماری تو آج جو تھی ہم لوگ اپنی ہویلی میں آئے تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسر شود نکالا جا رہا ہے یہ گوبر بھی پڑا ادھا اور ہویلی میں بکری پٹھے کھا رہی ہے ابراہیم جو ہے تھا وہ کہا رہا تھا جی میں نے گار جانا تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا ابھی ہم نے گار نہیں جانا ابھی ہمیں تھوڑا ٹیم ہوئے ادھر آئے ہوئے تو پٹھے بھی ہمارے ختم ہو چکے ہیں تو گائز دیکھیں آپ آج کافی دنوں کے بعد میں نے بلوگنگ کیا کافی دنوں کے بعد کیا بیٹا میں نے آپ کو اپنی ڈوگی تکھانی ہے جو بچ تھی وہ ہماری کہیں گئی ہوئی ہے تو دور چلی گئی ہے جی سنا آپ نے ہماری جو ببو تھی نا الیکس وہ دور گئی ہوئی ہے تو ابھی وہ آئے گی انشاءاللہ ایک آدھر دن میں تو اب میں آپ کو ابھی ہم نے دودھ نکالا ہے ماشاءاللہ ایک اینی پڑی نکلی ہے پانچ کلو کی اور ایک یہ ہے بڑھتا میں اور ابراہیم ہے جو وہ رونا شروع ہو گیا ابراہیم کہہ رہا جی ہے کیوں رو رہے ہیں یار آپ کیوں رو رہے ہو یہ یہ کہہ رہا جی مجھے آپ نے کیوں نیچے چھوڑا ہے میں نے اور ان دونوں کی میٹنگ میں چل رہی ہے بہت ہی گیری میٹنگ ہے ان دونوں کی ان دونوں کی تینڈے دونوں دیکھیں تینڈے ہیں یہ دونوں گنجے ہیں ان کی تینڈے چک کریں ایک ماسٹر ہے وہ ایک جوڈو استعاد ہے اور یہ دونوں ہی حرامی قسم کے ہیں یہ دونوں ہی حرامی استعاد ہیں باس اس کے آگے وہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہے ٹینڈر پانی چلیں جا صاحب آپ کی بہلی مرسو صاحب باہر نکلی ہوئی ہے یار کام